عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کو میں ایک بار پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں دی سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے ورٹیکل اوپننگ کے بارے میں کہ ورٹیکل اوپننگ کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور بائی فیس اوپننگ کے بارے میں کہ ہم بائی فیس اوپننگ کس طرح سے کرتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اس پچھلی کلاس میں ہم نے ورٹیکل اوپننگ کو پڑھا تھا اگر آپ نے ورٹیکل اوپننگ سیکھنی ہے تو کائنڈی آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ورٹیکل اوپننگ کو سیکھ سکیں ورٹیکل اوپننگ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی فلور کی اوپر کسی بھی روف کی اوپر جیسے میں نے یہاں پر ایک وال لی ہے وال لے کر میں نے ایک ریکٹینگل بنایا ہے اور ابھی میں اس کی اوپر یہاں پر فلور لگاتا ہوں فلور لگا کے میں یہاں سے اس کو فنش کرتا ہوں اب اس کے اندر ہم نے کرنا ہے 3D میں جاتے ہیں اور یہاں سے اگر اس کی اوپر ہم نے بائی فیس ورٹیکل اوپننگ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے یہاں سے ورٹیکل اوپننگ کو لیں گے اس فیس کو سلیکٹ کریں گے اس جگہ کو سلیکٹ کریں گے اس فلور کو سلیکٹ کریں گے جس کو ہم نے اوپننگ کرنا ہے جس کے اندر اوپننگ کرنی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم پروفائل لیں گے اور پروفائل لے کر یہاں پر اس کے اندر پروفائل بنائیں گے اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ پروفائل بن جائے گی اب یہ پروفائل ہمارے پاس انڈویجولی ہے الہدہ سے ایک پروفائل ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے فلور کو سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کر کے ایڈڈ باؤنڈری میں جاتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ایک اس طرح سے اوپننگ کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں اوپننگ میں فرق یہ ہے کہ یہ اوپننگ آپ کے پاس فلور کے ساتھ لگی ہے جڑی ہوئی ہے لیکن یہ والی جو آپ کے پاس آپ نے اوپننگ بنائی تھی ورٹیکل اوپننگ اس کو آپ سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ موف کر سکتے ہیں اس کو موف بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا موف کرنا ہے تو پھر کیا ہے آپ کو ایڈیٹ ایڈیٹ باؤنٹری کے اندر جانا ہوگا یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا پھر دوبارہ سوکے کر کے تب یہ ڈیلیٹ ہوگی اگر آپ ڈیریکٹلی اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کریں گے تو ساتھ میں آپ کا فلور بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ تو تھا اسٹڈنٹس ہمارے پاس فلور کی اوپر اگر ہم روف کی اوپر میں لیول ون میں جاتا ہوں اور دوبارہ سے ایک روف لیتا ہوں اور روف لینے کے بعد یہاں سے میں روف لگا لیتا ہوں اس کی اوپر روف لگاتا ہوں اور یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں اوکے یس کر دیں اب یہاں سے ہم جائیں تو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی اوپر روف لگ گیا ہے اب اس کی اوپر بھی ہم اوپننگ کر سکتے ہیں اوپننگ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے میں یہاں سے ٹاپ میں جاتا ہوں ٹاپ میں جا کر یہاں سے ہم اوپننگ کرتے ہیں ہمارے پاس ورٹیکل اوپننگ کیا ہے کہ یہاں سے ورٹیکل اوپننگ کو میں یہاں سے لیتا ہوں اور لینے کے بعد اس فیس کو select کرتا ہوں جس کے اندر ہم نے اوپننگ کرنی ہے اور یہاں سے میں اس کو ایک اوپننگ اس کی اوپر بنا دیتا ہوں اب اگر میں آپ کو یہاں سے 3D میں جا کر دکھاؤں تو آپ دیکھیں اس کی اوپر یہ سوری اس کے home view میں جا کر دکھاؤں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بالکل اس کے ورٹیکلی لگی ہوئے اوپننگ اس کے ورٹیکلی یہ سرکل بنا ہے اوپننگ یہ کر دے گا لیکن اس کے ورٹیکلی سرکل لگا ہے اب اگر آپ کو کوئی اور میں دوبارہ سے ٹاپ پہ جاتا ہوں اگر آپ کو کسی اور جگہ پہ مثال کے طور پر یہاں پر اوپننگ چاہیے آرکیٹیکچر میں جائیں ورٹیکل اوپننگ لیں یہاں سے اس فیس کو سلیٹ کریں اور یہاں پر آپ اوپننگ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو فینش کر دیں تو آپ کے پاس یہاں پر اوپننگ لگ جائے گی لیکن اگر آپ کو بائی فیس اوپننگ چاہیے بائی فیس اوپننگ کیا کہ جیسے آپ کا فیس بنا ہوا ہے بالکل اس کے پیررل آپ کو اوپننگ چاہیے تو اس کے لئے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے بائی فیس اوپننگ لینا ہوگا بائی فیس اوپننگ لیں گے اوپننگ لینے کے بعد یہاں سے فیس کو سلیکٹ کریں فیس کو جب سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جہاں سے پروفائل لیں اب اس کی اوپر پروفائل بنائیں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کی اوپر جو پروفائل بنی ہے وہ بالکل فیس کے ایکارڈنگ بنی ہے جیسے ہمارے پاس فیس بنا ہوا ہے ورٹیکل اوپننگ کے اندر کیا تھا کہ وہ بالکل ورٹیکل اوپننگ بنی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر جو ہمارے پاس پروفائل بنی ہے وہ پروفائل ہمارے پاس بلکل اس کے پیرلل بنی ہے تو پیرلل بننے کے بعد یہاں ہم اس کو فنش کریں گے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس اوپننگ بن جائے گی دونوں اوپننگ میں فرق یہ ہے کہ ایک کو ہم بلکل فیس کے اکارڈنگ اوپننگ کرتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس ورٹیکل اوپننگ ہوتی ہے اگر کسی اور فیس کی اوپر ہم نے اوپننگ کرنی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر اس سائٹ پر اوپننگ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے ٹاوپ پہ جائیں یہاں پر اوپننگ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر بھی ہم اوپننگ کر سکتے ہیں بائی فیس اوپننگ لیں یہاں سے فیس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کی اوپر آپ کلک کر کے فنش کریں تو آپ کے پاس اس کی اوپر بھی بائی فیس اوپننگ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اوپننگ کر سکتے ہیں اپنے کسی فلور کے اندر کسی روف کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو اوپننگ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اوپننگ کے بارے میں سمجھ آئی ہے تو کائنڈی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کی بغیر مت چاہیے گا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نہگبان